پاکستانی سٹوڈنٹس پاکستان میں دہشتگردی پندرہ سال تک دیکھی ہے جگہ جگہ بام نماؤں کے بھی دیکھے ہیں وہ کیسا منظر ہوتا ہے جب ایک جگہ بام بھٹ جاتا ہے کیونکہ پاکستانیوں نے تو یہ دیکھا ہے میں تو اس کے بارے میں ہی کہوں گا کہ ہم نے اپنے اس میں ہمارے پاکستان نے دیشتگردی کے جنگ میں بہت نقصان اٹھا ہے ہمارے بہت ایک نامیکل ہم بہت گئے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ امران خان نے ایک اچھے سٹیٹسمن ہونے کا ثبوت دیا ہے یہ فیصلہ کر کے کہ ہم ابھی نندن کو واپس کریں اور یہ ایک امن پسند قوم کا ایک ثبوت ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں اور ہم دنیا والوں کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امن کی طرف بڑے اور ہمارے ساتھ جائے اور ہمارے پیچے کڑے ہو تاکہ ہم دیشتگردوں کو نستو نابوت کریں اچھی بات آپ نے بہت اچھی بات کیے پڑھتے ہیں سٹوڈنٹ ہیں جی بلکل میں پڑھتے ہیں جی سی لاہور میں پولٹیکل سائنس پڑھ رہا ہوں سیاستدان بننے کے لیے کیا كوالٹیز چاہیے ہوتی ہے سیاستدان بننے کے لیے ایک اچھے انسان ہونے کے لیے اپنے عوام کی سوچ کو آگے بڑھانے کے لیے اور اپنے عوام کے بارے میں سوچنا چاہیے یہ ہی ایک اچھے پولٹیشن اور اچھے سیاستدان بننے کا ثبوت ہوتا ہے ایک سیاسی پارٹی ہے بی جے پی جانتے ہیں اس کو آپ پولٹیکل سائنس کے سٹوڈنٹ ہیں کیسی سیاست کر رہی ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی سیاست کر رہی ہے وہ تو سیاست کا نام یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے مافات کو ہم اپنے قوم کے بارے میں سوچیں گے اس قوم میں ہمارے فوجی بھائی بھی آتے ہیں اس قوم میں ہمارے غریب سے غریب طرح انسان بھی آتا ہے بی جی پی کری ہے مجھے لگتا ہے وہ صرف اپنے محفات کیلئے کر رہا ہے اور وہ آگے اپنے عوام کے بارے میں کچھ نہیں سوچ رہا ہے کہ ایک جنگ کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے جنگ ابھی بھی جیتی نہیں جاتی کیونکہ جنگ سے ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے بہت اچھی بات آپ نے کیا ہے بہت شکریہ نام کیا آپ کا حریص نواز حریص بہت اچھی آپ نے بات کیا ہے ہمارے ساتھ بزرگ بھی ایسا ہم لکھتی ہیں جنگیں تو بھی آپ نے دیکھی ہوں گی کیسی ہوتی ہے کیسی ہوتی ہیں جنگیں جنگیں اچھی دیکھی میں نے میں 65 جنگ دیکھی ہے ایوب صاحب کی اور لیا قتلی کا دور بھی دیکھا ہے اور جنرلہ زیاہ کے دور بھی دیکھا ہوا ہے لیکن یہ دور جو آنا یہ قابل تاریب دور نہیں ہے اور یہ بات میں جنرلہ مٹا ہوا ہے اس وقت ہے ابھی تو عمران خان صاحب نے ام کی بات کر کے جنگ جو تھی اس کا خطرہ ٹال دیا ایک وائز ڈیسیجن دانشمند نانا ڈیسیجن دی سوچ کمتابی کہنا چاہتا ہوں کہ مطلب کہ افران صاحب کو ابھی اپن کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا جب تک ساری ساسی چاہتا مشورہ کرنے کے بعد چھوڑنا چاہیے تھا لیکن اس سے امن آیا امن آیا اس سے پیس آئی امن آ گیا ہاں ہاں جب مطلب میں تو جاتا ہوں نہیں کہ کشمیر کا فیصلہ بلکل ہو جائے کشمیر آزاد ہو جائے تو بیسر ہے مران خان نے پہلے کہا تھا کہ ہم ریٹیلی ایٹ کرنے کا سوچیں گے نہیں ہم ریٹیلی ایٹ کریں گے اور جیسے ہی دوبارہ انہوں نے اٹیک وغیرہ کا سوچا تو انہوں پہ دوبارہ اٹیک کیا گیا اب جو بھارتی پائلٹ کو ہم نے جو چھوڑا ہے تو اس کا یہ ایک ایمپیکٹ اچھا جائے گا کہ بھارت کو ایک امن کا پیغام ہم نے دیا کہ ہم جنگ کرنے کے حق میں نہیں ہم تو پیغام دیتے ہیں یہاں سے وہاں سے ہم کا پیغام نہیں آتا کیوں نہیں آتا اصل میں جو میجر ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبیلٹی ہے جو پولیٹیٹیشنز ہیں وہ آگے سے اچھی طرح سے ریاکٹ نہیں کردے لیکن آپ جو ہے اسلامتی کونسل بغیرہ یا اکوام دیتے کی کونسل ہے وہاں پہ ہم اچھی طرح آگے سے ون کر سکتے ہیں کیونکہ جو ہم نے ان کو کیونکہ پاکستان آگے قدم بڑھا رہا ہے جو نا کیا ہے سپارتی محاص پہ کامیابی ہو سکتے ہیں اس فیسٹ آف کی وجہ سے آپ کیا کرتے ہیں میں گورنمنٹ کالیج لہور کا سٹوڈنٹ ہوں کونسل سبجیکت میرا اکونامک سبجیکت ہے اکونامکس ہے آپ کا سبجیکت اکونامکلی بھی پاکستان کے لیے ام کا پیغام دینے میں کوئی مصبت قدم آ سکتے ہیں سمجھاتی ہے کچھ جو جنگ ہے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اگر امپیکٹ دیکھا جائے اگر ہم ورڈ وارڈ کو دیکھیں تو نائنٹین تھارٹیز کا جو اکونامک ڈپریشن آیا تھا اس وقت وہ دیکھ لیں آپ وہ بھی جنگ وار کی وجہ سے آیا یہ دو دن کشیدگی رہی سٹوک ایکسچینج کی کیا صورتحال رہی سٹوک ایکسچینج میں جو تھی وہ مندی پڑی تھی پوائنٹس کافی گیرے تھے کیونکہ جیسے ہی وار کا امپیکٹ آتا ہے تو جو تاجر ہمیں کل لاؤس جو ہے وہ شروع ہو جاتا لاؤس شروع ہو جاتا ہے کیونکہ جو تاجر وغیرہ ہوتے ہیں ان کو یہ اپنی جو ہے فیوچر میں ان کو انسینٹیو نظر نہیں آتا بہت اچھی بات کیا آپ کا نام ہیدر علی ہیدر علی نے بھی بہت ایک دانش مندانہ آپ کہہ لیں تفسرہ کیا ہے یہ سٹوڈنٹس ہیں یہاں کے اور کتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں یہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ بھی سٹوڈنٹ ہے جی کیا پڑھتے ہیں میں سٹوڈی کر رہا ہوں کیا پڑھتے ہیں سٹوڈی کونسی کلاس میں میں نائن کلاس میں موجودہ سورتحال کا پتہ ہے آپ کو کیا ہوا گزشتہ دو دنوں میں میرا پتہ لگے ہمیں کہ ہم کمزور نہیں ہیں یہ انڈیا والے سوچتے ہیں ہم کمزور ہیں ہم ہم ان چاہتے ہیں ہم جنگ نہیں کرنے جائے یہ انڈیا والے کہہ رہے ہیں آپ کمزور اور جنگ نہیں کر رہے ہیں اس وجہ سے ہم ہم ان چاہتے ہیں انہوں کو بھی نقصان ہے ہم ہمارا بھی نقصان ہے نائن کلاس کا سٹوڈنٹ ہے وہ یہ میسج دے رہا ہے کہ انڈیا والے یہ سمجھتے ہیں شاید ہم کمزور ہیں لیکن ہم کی بات کرنا کمزوری نہیں ہے سر کیا کرتے ہیں آپ میں ہائیوی میں ہوں جوب کرتے ہیں جوب کرتے ہیں موجودہ سیاسی سورتحال اور کشیدگی یہ مانیٹر کیا آپ نے کیا ہو رہا ہاں یہ اچھی بات نہیں تھی جو جنگ مسئلت کی گئی تھی یہ نقصان ہے آپ اپنے وزیر آزم نے جو کہا وہ صحیح کہا اس کے ساتھ آپ اگری کرتے ہیں بلکل اگری کر رہے ہیں بہت اچھا کیا اچھا کیا اچھا کیا بھین اندن کو چھوڑ کے بلکل اچھا کیا ام کے لیے جو ہم نے آمن کا پیغام جو ہم نے دیا ہے وہ آپ کو کیسا دیکھتے ہیں اس کو بہت اچھا کیا ہے لیکن وہ اسٹ کالے تو اچھا نا اچھا اچھا کرنے تو اچھا وہ کیوں نہیں اچھا کر رہے انہوں نے اپنا پر مسئلہ ہوگا وہ الیکشن کے لیے کیاری کر رہے ہیں یہ بھی آپ کو معلوم بہت شکریہ ہے سر ہم سے بات چڑھنے کے لیے کیا گرتے ہیں آپ بیمیا پر بزنس کر رہا بزنس کر رہے ہیں موجودہ سیاسی صورتحال اور جو کشیرگی رہی دو تین دن اس کو آپ نے دیکھا یہ تو سب کو پتا ہے کہ انڈیا جو یہ کر رہے ہیں موڈی اور سب کو اس کا ذہانت معنی موڈی کس وہاں پر کوئن سے دغام موس میں پڑا ہوئے ہیں وہ ایک شدت پسند آدمی ہے وہ اس کو ایسا معنی چاہیے کہ وہاں پر انتخابات ہونے والے ہیں اور سب کو پتا ہے کہ موڈی اس انتخابات اور اس معنی کو ہوا دینے لوگوں کو جذبات اس سے وہ اس کو اوٹ ملنے والے سب کو پتا ہے اور ہم نے جو آمن کا پیغام دیا اب انہ دن ابھی جو واپس جا رہا ہے تو یہ ایک مضبط رویہ ہے ہمارے حال عمران خان جو ہے اس نے ایک زبردست رسپاند دیا اور اس طرح لیڈر ہونے چاہیے لیکن کرتے ہیں عمران خان کے اس دیسیجن کو اس میں کیوں شک نہیں ہے سارے سیاسی پارٹی اپنے پارلیمنٹ میں دیکھ لیا سارے اپوزیشن عمران خان کے ساتھ کری ہے پاکستان کا عوام جس طرح عوام کیا ہے وہ عمران خان کے ساتھ کرے ہیں یہ سب کو پتا ہے موڈی جس طرح یہ جو چیز کر رہا ہے اپنے سیاسی ماہور اس نے اپنے سیاسی ماہور گرمان آئے اور اپنے شدت پر سندھانا جو رویہ ہے اس کا اس کو ہوا دینے کے لیے اور اپنے اوٹ بینک کو جزبہ اوٹ بینک کو بڑھانے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں میں سٹوڈنٹ ہوں سٹوڈنٹ کیا پڑھتے ہیں میں امفل پولیٹیکل سائنس پولیٹیکل سائنس کا ایک اور سٹوڈنٹ ملے جو پولیٹیکل سائنس کا سٹوڈنٹ ملتا ہے تو مجھے وہ ٹاپکس ریلیٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے کیا کہتی ہے آج کی پولیٹیکس پولیٹیکس ہو رہی ہے ادھر سیاسی جماعت کی وجہ سے اور موڈی کی جتنا بھی انہوں نے میسیج دیئے ہیں پیغامات دیئے ہیں اپنے جنگی تیاریں یہاں بھیجے ہیں تو اس سے خطے میں سیاسی صورتحال کیا صورت اختیار کر سکتی ہے میرا خیال سے یہ ایک بہت ہی نیگیٹیو میسیج انہوں نے دیا ہے پاکستان کو کیونکہ وہ پاکستان کی اس ساری صورتحال کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور وہ ایک چلی چاہتا ہے کہ مطلب وہ یہ سوچ رہا ہے یا پھر وہ ادھر یہ سوچ ہے کہ پاکستان وہ ایک کمزور ملک ہے تو اس طرح بالکل بھی نہیں ہے اور وہ ساری چیزیں دنیا کے سامنے ہیں جس طرح کہ ہم نے ان کو دکھایا ہے لیکن ہم اس چیز پر پاہر نہیں کرتے یا پھر اس چیز پر کوئی غرور نہیں کرتے کہ ہم نے ان کی تیاریں اڑائے ہیں یا پھر گرائے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسری کی کمزوری کو جو ہے اچھا پولٹیکل سائنس کی سٹوڈنٹ ہیں یہ جو الیکشنز ہیں یہ کونسی سائنسی بنیادوں پر جیتے جا سکتے ہیں اور جو مودی الیکشن کیمپین میں پاکستان مخالف مہم وہ کیا بوسٹ دے سکتی ہے ان کو یہ ایک بہت بڑا یہی تو چیزیں ہیں جو کہ وہ بی جی پی جو ہیں وہ ادھر کر رہی ہیں مطلب یہ کہ ایک نفرت کا میسیج وہ اپنے عوام کو دیتی ہیں اور اسی بیسس پر وہ سیاست کرتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ ان کا صرف ابھی سے نہیں بلکہ پہلے سے یہ تقریباً پچھلے جب سے وہ حکومت میں آئے ہیں تو انہوں نے یہ جو ہے رولہ ڈال دیا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب جو یہاں سے ہم کا پیغام دیا گیا ہے اس سے سیاسی محل کیسا ہو جائے گا پاکستان میں بھی اور بھارت میں بھی مجھے لگتا ہے یہ بڑا زبردست ہے کہ ہمارے سیاسی حکمرانوں نے جو ان کا پائے لڑتا ان کو رہا کرنی کی فیصلہ کیا ہے اور یہی تو ایک میسیج تھا ان کو کہ ہم آپ لوگوں سے امن چاہتے ہیں ہم آپ لوگوں کے ساتھ امن چاہتے ہیں آپ پولٹیکل سائنس کی سیڈنٹ ہیں بہت سارے دیگر سیڈنٹ بھی ہوں گے آپ کی کلاس میں آپ جب آج ملے اور کل کا فیصلہ جب آپ نے دیکھا امران خان صاحب کا تو آپ کی کلاس نے کیا ریاکشن دیا موسٹی لوگوں کو امران خان صاحب کا امن کا جو پیغام ہے وہ پسند آیا یا انہوں نے اس کو چیکنڈ نہیں کیا میرا خیال سے عوام جو ہے اس کا کوئی اس طرح کا کوئی سٹانس نہیں ہے وہ بہت ہی ہماری عوام جو ہے وہ ہر حال میں جو ہے امن ہی چاہتی ہیں جہاں پی بھی جاؤ تو وہ امن ہی چاہتی ہیں ہمارے کلاس فیلوز نے سراہا بلکل ہمارے کلاس فیلوز میں اور جو سارے جو سٹوڈنٹ ہیں وہ ہی اسی چیز پر آرگومنٹ کر رہے تھے کہ ہمیں آپ کا نام کیا میرا نام محمد زہیر خان محمد زہیر خان پولیٹیکل سائنس کے سیڈنٹ اور بہت اچھا تبصرہ کیا انہوں نے کچھ مزید ینگ سٹرز ہیں ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں ہم بھی سٹوڈنٹ آپ سٹوڈنٹ کیا کر رہے ہیں فیزیکل ایڈوکیشن فیزیکل ایڈوکیشن اور آپ زائیت حسین میں ایفے کر رہا ہوں ایفے کر رہے ہیں اور سبجیکٹس کیا ہیں سوشیولوجی ہیلنٹ جی ایم جو راپی سوشیولوجی بھی ہے آپ کی یہ بتائیے سوشیولوجی میں ہم سب سکھاتے ہیں ساماجی رابطے تو ام کا پیغام بھی ایک سوشیولوجی ہے کیا نہیں ہے جی جی سیلے لیٹ کریں گے اپنے سبجیکٹ کے ساتھ ام کو میں نے تو سوشل اے نہیں ملنا تو ہم لوگوں نے اکٹھے رہنا ہے اسولیشن میں تو نہیں رہ سکتے ایسے ہی ہے اور آپ اپنے سبجیکٹ کے ساتھ کیسے اس ام کے فیزیکل ایجوکیشن ہے کیسے اس کو کیونکہ ہم لوگوں نے ایک ساتھ گیمز بھی کرنی ہیں فیزیکل ایجوکیشن تو ہے ہی سپورٹس کا نام ہے تو سپورٹس نہیں ہوگی ایک دوسرے کے ساتھ ابھی بھارت نے یہ بھی کہہ دیا ان کی ٹیم نے یہ وائل کپ میں ہم میچ نہیں کھیلیں گے ایک دوسرے کے ساتھ یہ تو ایک سراسر غلط ہے غلط بات ہے کیونکہ میچ ہونا چاہیے میچ میں ہر انسان ایک دوسرے کو ام کی بات سکھاتا ہے ہمارے سبجیکٹ یہ ہے کہ اس میں زیادہ زیادہ ام ان کو فروغ دیتا ہے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے پاکستان پاہندباد اور پاک آرمی زندہ بات بہت شدیان سے بات کرنے کے لئے جو چھوٹے چھوٹے ینگسٹرز ہیں ہارڈلی ان کے سسٹین سیونٹین ایج ہوگی اور کتنا اچھا چھوٹی سی ایج میں پیغام دیکھے گئے ہیں آئے کچھ مزید شہنیوں سے ہم بات کرتے ہیں ناظرین کچھ اور سٹوڈنٹس ہیں اور ان سے ہم بات کرتے ہیں ام کے پیغام کے حوالے سے کیا کہیں گے وزیراعظم نے بینندن کو چھوڑ دیا ہے یہاں سے پیس کی بات ہو رہی ہے آپ وزیراعظم کے اس میسیج کو انڈورس کریں گے سیکنڈ کریں گے جی بلکل ہم بلکل اپنے وزیراعظم کو سپورٹ کریں گے اس بات پر اور انہوں نے ایک مطلب کے فراہ دلی کا اور بہادری کا جو ہے یہ پیغام دیا ہے کہ ہم لوگ اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں اچھی طریقے سے اور ہم کسی سے پرسنل نہیں ہیں تو یہ ایک بہت ہی اچھا انہوں نے قدم اٹھا ہے آپ نے بہت اچھی بات کی ہم کسی سے پرسنل نہیں ہیں ایسی قوم جس نے پندرہ سال دیشت گردی دیکھی بم دمہا کے دیکھے ان کے پاس تو اپنے ہی جو معاملات ہیں نمٹانے کے لیے ٹائم نہیں ہے تو ہم دوسروں کے معاملات دیکھیں گے بلکل اس بات پر بلکل آپ یہ بات ٹھیک ہے لیکن ہم جہاں تک ہمارے ملک کی بات آتی ہے تو میرے خیال سے ہم سب متحد ہو کے اس وقات کو جو ہے نا وہ کریں اپنے مسائل تو ہمارے ہیں ٹھیک ہے لیکن ملک کی بات جب آتی ہے تو سب ہم اکھٹا ہے ایک ہے آپ انڈوس کرتے ہیں وزیراعظم کے ام کے پیغام کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو وزیراعظم نے کہا ہے کہ ہم جو امن کا پیغام اور امن کا جو امن کا کرنا چاہتے ہیں وہ انہوں نے اچھا کہا ہے اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہی امن ہو لیکن اگر انڈیا جو نا اس طرح کرے گا ہمارے ساتھ ریلی ایٹ کرے گا جی تو ہم ان کا جو نا اس طرح جواب دیں گے کہ ان کی جو نسلے ہوں گی نا وہ بھی یاد کریں گی اور انڈیا کا نامن شان ادھر دنیا میں نہیں ہوئے گا مطلب ہم صبر کریں گے لیکن ہمارا صبر ازمایا جائے گا تو ہم مسلمان ہیں اور مسلمان نے وہاں کیا ہے کہ پہلے صبر کرنا اور اگلا بندہ اگر تانگ کرے گا تو پھر ہم ان کو اتنا تانگ کریں گے کہ وہ آگے سے تانگ کرنا بھی کہیں گے کچھ جی بلکل ہم نے اپنے ملک میں عمل لانے کے لئے کافی قربانیں دیا اور جو وزیرات ہم نے ایک قدم اٹھایا ہے اس کو ہم اپریشیئیڈ کریں گے کہ انہوں نے ایک امن کا پیغام دیا اگر وہ ہمارے ساتھ ایسا ہی کریں گے تو ہم نے اتنے قربانیں دے دیا تو تھوڑی سے قربانیں اور سہیں بلکل ہم ان کے ساتھ مدر جواب دیں گا اور یہ ہمارے ساتھ ایسا کریں گے پہلے ہم امن چاہیں گے خیتے کٹی ترکی کرتے ہیں جی بلکل محبت امن ہے اور امن کا پیغام پاکستان امن کا پیغام دے دیا ہے انڈورز کریں گے سیکنڈ کریں گے وزیراعظم کو امن اچھا ہے یہاں سے امن کا پیغام جا رہا ہے وہاں سے نہیں آ رہا اس پہ کیا کہیں گے اس پہ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر امن کا ہم نے ہاتھ بٹھایا ہے تو انڈیا کو بھی ہاتھ بٹھانا چاہیے اور دوستی ہونی چاہیے دونوں ایک ملک سے پہلے بٹوارا ہوا ہے تو دونوں بھائی بھائی ہیں تو یہی سیدن ہے کوئی ریزن آپ بتا سکتے ہیں سٹوڈنٹ کون سے سبجیکٹ کے سٹوڈنٹ ہیں آپ میں آرٹس کا سٹوڈنٹ آرٹس کا سٹوڈنٹ اور آرٹس تو دیتی ہی دوستی کا پیغام ہے وہاں سے اب کہا جا رہا ہے آرٹسٹ کو یہاں بین کیا جائے گا انہوں نے فلمیں بھی بین کر دی یہ آرٹسٹ کے لیے یہ چیز کیسی ہے آرٹسٹ کو انسپریشن دوسرے آرٹسٹ سے ہی ملتی ہے اگر فلم کو ادھر سے بند کریں گے دوسرے آرٹسٹ کو بند کریں گے تو ہماری انسپریشن کم ہوگی کام کرنا چاہیے آپ کو انسپریشن ملتی ہے بڑا اچھا آپ لوگ کونسے سٹوڈنٹ ہیں کونسے سبجک زولو جی زولو جی کے اور آپ زولو جی کے اور آپ زولو جی چیئے تو سٹوڈنٹ جو ہیں آپ کی کلاس میں سب آچ کا دن جو ہے ام کا دن کیسے بنا رہے ہیں آج آج ہم نے ویسے تو سپورٹ دے منایا ہے سپورٹ گالا انڈیا کہتے ہیں ورلڈ کپ میں نہیں کھیلیں گے پاکستان کے ساتھ میچ اس پہ کیا کہیں گے کھیلنا تو پڑے گا ان کو جب آلوی پریشن ہوگا تو کھیلنا تو پڑے گا اب یہ اگر وہ نہیں کھیلنا چاہتے تو ان کی مرضی لیکن کھیلنا پڑے گا ان کو بہت شکریہ ہم سے بات کرنے جی جی میسیج ہے آپ کا اگر بارت ہمارے امن کا پیغام کو نہیں مان رہی تو ان کو میں میں سے دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے ضربی عظم میں ان دشمنوں کو ڈھونڈا ہے جو ہمیں نظر تک نہیں آتے تھے ٹھیک ہے یہ تو پھر بھی ہمارے سامنے ایک دشمن ہے جس کو ہم ایسے ماریں گے جیسے گیدر باکتہ شیر کے آگے پاکستان جنب آبار بہت اچھے سٹوڈنٹس ہیں اچھا کچھ مزید سٹوڈنٹس ہیں ہمارے پاس آپ کونسی سبڈیک کے سٹوڈنٹ ہیں میں ہسٹری کا سٹوڈنٹ ہوں ہسٹری اچھا ہسٹری تو آپ کو جنگ عظیم اول جنگ عظیم دوم سارا پتہ ہوگا کتنی ڈسٹریکشن تھی اس دو ورلڈ وارڈ میں اور کیا منظر تھا جب آپ پیش کریں دیکھیں میں ایک سٹوڈنٹ ہوں لیکن یہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو لڑائی جگڑے ہوئے ہیں کبھی ان کی ضرورت ہوتی ہے وہ لڑی جاتی ہے امن کے لئے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کی ضرورت نہیں پڑتی کچھ سیاسی باتوں کو لے کے کچھ سیاست کو چھمکانے کے لئے لڑی جاتی ہے وہ لڑے پھر خون خرابے کے ہوتے ہیں یہ پاکستان میں ہوئے ہیں یہ پھر انٹرنیشنل یہ ہو رہے ہیں تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان اور حال ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو اس سے بڑھ کر اس خطے کی ہم نے بات کرنی چاہیے پاکستان کے اندر بہت سے مسائل ہے اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں وہاں پہ بھی آمن کی بات کریں مجھے کلکولیشنز بھی بتا دیں جنگ عظیم اول میں اور دوم میں کتنے زیادہ ڈسٹریکشن ہوا نقصان ہوا اس کے علاوہ آپ کو نائنٹین سکی فائر کا بھی معلوم ہوگا جنگوں میں نقصان کتنا ہوتا ہے دیکھیں زہر سی باتیں جنگوں میں نقصانات ہوتے ہیں پھر ان دو جنگوں کے علاوہ جو سوشلسٹ آئیڈیاز جو سوشلسٹ آئیڈیاز جو دنیا میں چل لہتے ہیں ان سے بہت بڑے نقصانات ہوئے ہیں لاکھوں لوگ اس میں مرے ہیں اب میں نے کہا کبھی کبھی ان کی ضرورت ہوتی ہے وہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے وہ حالات کیتی ہے کہ جنگ لڑی جائے آپ کا نام میرا نام امین ہے امین امین نے بہت اچھی باتیں کی ہیں آپ بھی سوڈنٹ ہیں میں بھی جیسی انویسٹی میں پڑھتا ہوں پولٹیکل سائنس دیپارٹمنٹ سے پولٹیکل سائنس اگر آگے آجیں پولٹیکل سائنس مجھے آج بہت ایکسپرٹ لگ رہے ہیں اور ماہرانہ جو تجزیہ دے رہے ہیں پولٹیکل سائنس کیا کہہ رہی ہے بھارت میں جو ابھی الیکشن کا سال ہے تو یہ سائنس جو وہ لڑا رہے ہیں مسلمانوں کو یا پاکستان کو پاکستان کے ساتھ جنگ میں کتنا بوسٹ ملے گا بسکلی اگر ہم پولٹیکل سائنس اپیوز سے ان کو دیکھیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ مائن میں یہ رکھنا پڑے گا کہ یہ جنگ کا آغاز ان دو مینوں میں کیوں ہوا وہاں پہ اگر انڈیا میں جو الیکشن چل رہے ہیں تو اس الیکشن کو سامنے رکھ کے انہوں نے ان چیزوں کو جو ہے نا پرموٹ کرنے کوشش کیا ہے جب بھی انڈیا میں الیکشن ہوتے ہیں تو وہ پاکستان انٹی سٹیٹ جو ہے نا وہ سٹیٹس یوز کرتے ہیں جس پور دس ایک در دیگر انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انڈیا کوئی سپیسیفیک پارٹی ہے انڈیا جو موڈی صاحب کی جو ابھی پارٹی ہے ایکٹنگ دیگر ابھی جو اپکا نام اتاو رحمان اتاو رحمان اتاو رحمان اپنے اکسپرٹ بنے والے ہیں بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے اور بہت اچھے بات کیا آپ نے سٹیٹس ہے جی کونس ایسیب یکٹ ہے آپ کے پین اٹ آپ اٹسس ہیں مدیدہ سورت حال میں بین کردیا گیا پاکستانی آٹس اور پھر اس کے جواب میں پاکستان نے بھی بین کر دیا ہندوستانی فلموں کو ایک آرٹس کو کتنا نقصان ہوتا ہے اس طرح کے محول کیونکہ آرٹسٹ اور ایک پلیئر دونوں دوستی کے لیے بنے ہوتے ہیں آسل میں جہاں تک یہ جنگ کا تعلق ہے یہ پورا یہ موڈی کا ایک پلین ہے تو مطلب یہ جو ہے نا ان کو اپنے پولٹیکل چیزوں کو ادھر نہیں لانا چاہیے اور اس سے یہ دیکھیں بہت سارے لوگوں کے جو ابھی جنہیں بھی ہمارے آرٹسٹ ہیں ان کی روزی روٹی ختم ہو رہی ہے اب ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے تو مطلب ہمیں چاہیے ان کو سوچنا چاہیے کہ انڈیا والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو چیز ہے یہ پورا پولٹیکل مطلب ان کا پورا سٹریٹیجی ہے تو ان کو بھی سمجھنا چاہیے اور ہمیں بھی سمجھنا چاہیے اور عمران خان نے بہت اچھا کام کیا کہ ابھی جو بار بار ان کو بول رہے ہیں کہ ہم آپ کو امن کی پیشکش کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہم پاک پوچ کے ساتھ بھی ہو اور ہم عمران خان کے ساتھ آپ بھی آرٹس کے سیڈنٹ ہیں؟ آپ؟ آرٹس کے ہم کے لئے ایک پیغام بھی دیں چھوٹا سا وار نہیں ہونی چاہیے آپ؟ وار نہیں ہونی چاہیے امن سے بہت شکریہ ہے ناظرین آج کے پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ سٹوڈنٹ سے لاسٹ سیگمنٹ میں میں نے بات کی اور سب سے اچھا مجھے ان سے بات کر کے لگا کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کی قریم ہے اور یہ کیا سوچتے ہیں اس سے ہمارا فیوچر بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو پڑا لکھا طبقہ ہے اور جو یوت ہے وہ کس طرح کا مائنڈ سیٹ رکھتی ہے تو یہ آپ نے دیکھا کہ لاہور شہر کے سٹوڈنٹس بکلا، سیاسی ورکر، تنظیمیں، کارکنان یہ تمام تر لوگوں سے آج ہم نے آپ کو ملایا اور وہ کیا سوچ رہے ہیں اس خشیدگی کی صورتحال میں یہ بھی آپ نے جانا آج کی ٹاپ سیوری سے مجھے اجازت دیجئے اس وقت بارش ہو رہی ہے اور بارش بھی امن کا پیغام لاتی ہے ابھی نندن چلا گیا اور شہر لاہور میں ابرے کرم بھی برس رہا ہے تو یہ بھی ایٹسیلس ایک میسیج ہے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال لکھی اللہ حافظ پاکستان پائندہ بات